سیلف اویڈنیس ہم نے ہمارے یہاں میں سمجھتی ہو شاید اس روپی پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں ہم دوسرے لوگوں پہ تو بات کرتے ہیں شاید لیکن ہم اپنے اوپر بات نہیں کر پاتے ہیں ہم ہم سب سے پہلے سیلف کونسپ کی جب بات کرتے ہیں یا سیلف اویڈنیس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کون کون سے ایڈیاز ہوں گے اس پہ ہم بات کریں گے ہم کونپننٹس کون سے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم دسلس کریں گے وہ میرے میں اوپجیکٹیو ہے ہم اسی کو ڈیفائن کریں گے ہماری انڈرسٹریننگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی ہماری خود کی پرسنل لائف کی میری اپنی سٹرینڈھ میری اپنی ویگنیس میں آج ڈیفائن کروں گی اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے جو سکلز ہیں اس کو کس طرح مختلف سچویشن کے اندر ہینڈل کر سکتے ہیں سیلف اویڈنیس کیا ہے سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہوگا آپ کو سیلف اویڈنیس جو پیسکلی ہے وہ کیئر انڈرسٹریننگ ہے کس کی میری آپ کی ہم اپنی آج پرسنلیٹی کو ہم آج پرائن کریں گے ہم اپنی آج پرسنلیٹی کو ڈسکور کریں گے پڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم دنیا لوگ لگے ہوتے ہیں کہ دنیا کو ڈسکور کرنا ہے اس کو ڈسکور کرنا آج ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے بات کریں گے میں اور آپ آج اپنے آپ سے مخاطف ہوں گے اپنے بارے میں ہم کچھ جاریں گے تو جب بات کروں میں سیلف اویڈنیس کی تو سیلف اویڈنیس آپ یوں سمجھ لیجئے یہ فانڈیشن ہے کلکل بیگننگ پہ آج ہم سٹینگ کر رہے ہیں اگر آپ ہوں گے ہر بندہ اپنی اپنی ایک پروفیشنل لائف میں کہیں نہ کہیں سٹیٹ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے کوئی ٹیچر ہوگا کوئی پرنسپل ہوگا کوئی ڈیریکٹر ہوگا اپنے ادارے کا ہر بندہ کر رہا ہے اگر پرسنل لائف کو لے لے تو پرسنل لائف کے اندر بھی ہر بندہ سٹرگل کر رہا ہے ایک ماں ہے یہاں پہ ایک ماں بھی موجود ہوگی ہم اپنے پروفیشنل کو اگر ہٹاتے ہیں گھر میں آتے ہیں ہمیں ایک نون پروفیشنل ہمارا بالکل ایک الگ پرسنلیٹی ہماری سامنے آتی ہے وہاں ماں ہوتے ہیں بین ہوتے بیٹی ہوتے ہیں توٹل ہمارا چینڈ ہو جاتا ہے ہماری پرسنلیٹی کا ایک دوسرا جو رکھ ہوتا ہے دوسرا چہرہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا تو یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ ہم ہماری پرسنلیٹی کے اندر بلٹی پر چیزیں رکھتے ہیں ہمارے اندر یہ خاصیت ہے کہ ہم ایک وقت میں بہت سارے کردار ادا کر سکتے ہیں تو اب ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے جو یہ سیل ف ایڈنس ہے جب میں اللہ تعالی نے مجھے پیدا کیا اس دنیا میں لائی تو میرے ساتھ کیا خوبیاں تھی اللہ تعالی نے مجھے گوڑ نے مجھے کیا آتا کیا ہر بندہ آپ اس چیز کو مان لیجیے کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے ملتا آسے سمجھتے ہیں ہر بندے میں الگ شخصیت ہوتی اللہ تعالی نے گوڑ گفٹیٹ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اسی صلائیت ہوتی ہے فیزیکلی اپیانیس بھی اگر آپ بات کر لیں تو ہر بندے کا کلر ہر بچے کا کلر مختلف ہوتا ہے کلر بالوں کی بات کر لیں تو بال بھی مختلف ہوتے ہیں کلر سکین لے لیں فیز ناک ہمارے اپیارنس جو ہوتے ہیں بیوٹنیس کوئی ٹول ہوتا ہے کوئی شورٹ ہوتا ہے فنگر پرنٹ کسی کی بھی سیم نہیں ہوتی تو اس سے آپ چیز کو اندازہ لگا لیں اور چیز کو استطر کر لیں کہ آپ بھی دوسروں سے مختلف ہیں سپوز کریں آپ کہیں سے تھکے آرہے آتے ہیں دن پر آپ کام کر رہے ہیں کہ اگر ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ٹرافک جائم ہے سٹک ہوئے ہیں آپ اور آپ یہ تو بہت سٹارٹ میں کھرے ہوئے ہیں آپ بہت بیچھے ہیں دس منٹ کا ہوتا ہے پھر چلنے لگتی گاڑیاں پھر سٹوک ہو جاتی ہیں پتب آپ کا ایک گھنٹہ آپ کا گیا جو سیلف آورننس رکھتا ہوگا اب آپ تھوڑا سا اس چیز کو اس کی امپورٹنس کو آپ یہاں سے اندرسین کر پائیں گے جو یہ تھرڈ بندہ آپ کو گاڑی پر نظر دکھائی دے رہا ہے بندہ تو نہیں ہے تو وہ یہ وہ بندہ ہے یا جو امو جی آپ کو یہاں پر نظر آرہی ہے اسکرین پر وہ دراصل وہ ہے جس کو سیلف آورننس ہے اس نے کیا کیا اور جو سے آگے جو ہے ان کو اپنی سیلف آورننس کی بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم بیسکلی یہ یہ ریزن تھا اس کا اب میں آپ کو مزید بتاتی ہوں ایک کیا سیلف آورننس نے کیا سیلف آورننس نے کیا سیلف آورننس سے پروائیڈ کیا ٹھیک ہے وہ بڑا اندوائی کر رہا ہے اب کس کیوں پر نظر آرہا ہوگا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہوئی بھستا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اس کو کیا لینا دینا اپنے کام سے کام اب اس کی وجہ کیا سیلف آورننس کیسے کیا لینا دینا ہی یہ تھوڑا سا سمجھ دیں ٹھیک ہے اب جیسے میں نے کہا سیلف آورننس جو بیسکلی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ کو اپنے بارے میں ٹھیک ہے اپنے بارے میں مجھے میری سپنے بتائے گی مجھے میرا ویٹیس بتائے گا اور مجھے میرے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ بھی خیر کرے گا اب تھرڈ بن جو ہے وہ بندہ اپنے بارے میں جانتا تھا اس نے اپنے جو سٹن ایک سچویشن ہوئی ایکسپیکٹڈ سچویشن ہوئی اس میں اپنے جو ایموشن پھے اس کو کنٹرول کیے بیسکلی یہ آپ کی ایک سیمپل ہے ہم اس کو ڈیلی لائف میں پریکٹیکلی میں لے جاتے ٹھیک ہے ایک امی کو لے لیجے کیونکہ ہم سب کچھ میں نے کہا ہم دو کریکٹر رول پھے کر رہے ہوتے ہیں ایک گھر میں ہوتے ہیں تو ایک ماں بیٹی کے روح پہ ہوتے ہیں مرد ہیں تو باپ ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے بھائی ہوتا ہے وہ سارے کے دار عطا کر رہا ہوتا تو تھوڑا سا گھر کی اگزیمپل لے لیجی اب تھکے آئے ایک والد کی اگزیمپل لیتی ہے جیسے والد گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں بچے نے کوئی خواہش کر دی ایسے ہی آپ کا موٹ خراب تھا ٹریفک کی وجہ سے آپ گھر میں انٹر ہوئے اور سارا آپ کے ساتھ نیا سمجھ لیجی آپ کے لیے اب آپ نے کیا کیا کہ بس چلانا شروع کرتی ہے گھر کا معمول اگر کوئی چیز پڑی ہوتی ہے تو کچھ تو اتنے اگریسیف ہوتے کہ وہ چیزوں کو توڑے ہم دیری لائف میں چیزیں دیکھ رہے ہم نہیں ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی ایسا اگریسیف ہوگا ٹریفک کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹریفک کے دوران میں آپ نے دیکھا ہوگا ہائپر ہو جاتے ہیں لوگ اور چھوٹی سی بات پہ لڑنا شروع کرتے تھے یہ ریالیٹی ہے اور اسیس کو آپ یہاں سے ریالائز کریں کہ سیلپ آویڈنس کتنی امپورٹن کہ جس بندے کو سیلپ آویڈنس ہوگی وہ ایکچلی یہاں پہ اپنا کام کر کے دکھائے گا وہ اپنے اموشنز کو یہاں پہ کنٹرول کرے گا اگر وہ بہت اگریسیف ہوئے وہ اس کی بیٹنس تھی اس نے کنٹرول کیا اور اس کو پوزیٹیو ویر میں چینج کیا تو یہ بسیقلی ہمارے سوسائیٹی کے اندر ہمارے گھر کے اندر ہمارے اداروں کے اندر تبدیلی لائے گی اور یہ جو میں نے کہا فاؤنیشن ہے جو ہم اپنی ہم کہتے ہیں آپ کی سوسائیٹی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں چینج لانا چاہتے ہیں پوزیٹیو چینج لانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی بیسیکلی انیشیل آپ کو کہتے ہیں فرس سٹیپ آپ کا ہوگا امپورڈنس ہم نے کلیر کر لی اب ہم اس کے کلیوز پہ آتے ہیں کہ ہم میں کام کیسے کرنا ہے آپ کی سوچ ہوتی ہے وہ ہی آپ کو اموشنز کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی سوچ بدتی ہے آپ کے اموشن آپ کے کنٹرول میں آجا وہاں پہ میں اپنے آپ سے بات کروں گی کہ اس نے تو میرے ساتھ ایسا کیا لیکن اب مجھے کیا کرنا ہے پہلے جو آپ کو ہے وہ آپ کو بلیف رکھنا ہے اپنے 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 بلیف کریں گے تب ہی آپ سٹیپ لے سکیں گے اندر یعنی یہ سٹرونگ بلیف آپ کا ہو جائے گا تب آپ اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کریں گے جو آپ کے اندر ہے اب بلیز کیسے آئے گا بلیز تو ہم نے ایک اپنے 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 اپر یہ سوچ لیا کہ هاں مجھے اپنے 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 بلیف کرنا ہے یا آپ اپنے زبان سے بھول سکتے ہیں کہ مجھے اپنے اپنے بلیف کرنا ہے اس کی پیکٹیس ہوتی ہے جب پیکٹیس ہو جائے گی تب پیکٹیس ہو جائے گی ترونکانشینس منز کے اندر یہ چیز بات کرتے ہیں اب اپنی اسٹرین بتائیے ذرا اس کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا جب میں اپنے پیپر پر یہ لاؤں گی کہ میں اصل میں ہوں کیا اس کے بعد ہی میں کچھ کر سکتی ہوں کہ اب مجھے کی نیریاز پر کام کرنا ہے اس سے پہلے تک جو تھا وہ جو میں نے اپنے آپ کو سمجھا تھا وہ وہ ایمیج تھی جو لوگوں نے میرے لیے کیری ایج کی تھی یہ ہوتی ہے تو تھک جاتی ہے یہ تو اگریسیب بہت ہے تو کچھ چیزیں آپ نہیں ہوتے آپ کے ساتھ اس طرح بہیے کیا جاتا ہے کہ اور آپ کو ریلائز کروایا جاتا ہے کہ آپ ایسے ہیں کچھ ایسا نہیں ہوتا پورما ہم نے اسٹیپ دیا تھا بلیو یورسلپ اب آپ کو کیا کرنا ہے سیکید اسٹیپ جو لینا ہے وہ یہ ہے ایکسیپ یورسلپ جو کچھ ہو چکا کیا جو کچھ آپ کے ساتھ ہے جس میں آپ کا کوئی رول نہیں تھا وہ بھی چیز ہے اور جس میں آپ کا رول تھا وہ بھی بات ہے اس کو ایکسپ کریے آپ نے جیسے ہی اسے ایکسپ کیا آپ نے اپنا جو بند ایک کہتا ہے آپ نے جو دروازہ لوگ کیا ہوا تھا اپنی سکسس کا اپنی زندگی کا اس کو کھول لیا اگر کوئی چہرے کے حوالے سے کلڑ کے حوالے سے پریشان ہے کوئی اپنے ویڈ کے حوالے سے میں نے کہا آپ فیزیکل اپیرنس پہ بھی جا سکتے ہیں بینٹلی بھی کسی کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی بھولنے کی عادت ہے آپ ایکسپ کیجئے اپنے ویڈنیس کو ویڈنیس چھوڑی بنانی ہمیں اس سٹرینٹ میں بدلنا ہے آپ اپنی سٹرینٹ میں اس ویڈنیس کو کیسے بدلیں گے جب ہم اس کو ایکسپ ہی نہیں کریں گے آپ یہ چیز ریالائز ہی نہیں کریں گے کہ میرے اندر یہ کمی ہے میں پھر بھی کہوں گے نہیں میں تو ایسی ہوئی میں تو ایسی ہوئی نہیں یہ نہ ہونا آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہی ہیں جب تک آپ اس کو ایکسپ نہیں کریں گے آپ اپنی پرسنالیٹی کو گروہ نہیں کر سکتی آپ نے اپنے آپ کو بریک دے دیا وہ اس کو سمجھنے میں انسٹ ہو جائے گی یہ چیز کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ سوری کر لیں کہ ہاں یہ چیز ہو گئی ہے میں نے کیا ہے میری وجہ سے کوئی اور زندگی یہ گزار رہا ہوتا ہے جب ہم فیملی میٹر ہمیں اب کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایکسپ کرنا ہے آپ نے اپنا جو تھا سب سے پہلے سٹیپ دیا اب اس پہ جب آپ نے اپنی ایکسپ کیا اب آپ اس پہ کام کریں گے آپ کو نوٹس کرنا ہوگا کہ بھئی میں نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا تو اب آپ دیلی اس کی پرکٹس کریں گے کہ مجھے وہاں کا کام کریں اور نیگٹیو ایموشن میں آپ کے ہاں رہے تو اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں کنسیڈر کریں گے کہ بھئی ہاں یہ بھیرا نیگٹیو تھا یا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ غلط ہو یا کچھ بھی ہے حتیٰ اپنے آپ سے بات کریں اپنے آپ سے ٹاپ کریں اور اپنے آپ کو اپنی سٹرین کو ہونیسٹی پیس دیکھئے گا دوسروں کی نظر سے مت دیکھئے گا اچانک سے آپ کو موں تھراب ہوگی جیسے میں نے ٹرافک کی ایک نسال دیتی آپ کو ٹھیک ہے اس میں آپ کا خود کا کوئی رول نہیں تھا کوئی ایسی سیچویشن آئی اور آپ اچانک سے اگریسٹیو ہوگئے تو آپ کو وہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو چیز آپ کو ریچے کرتی ہیں ریپریشن میں آپ چلے جاتے ہیں یعنی ایموشن کو کنٹرول کرنا ہے ہمیں بلکل کرنا ہے لیکن وہ ایموشن ہمارے جو اتنے زیادہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اس کو مجھے پہلے ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ایسی کونسی ایسی چیزیں ہیں میرے سرکل میں کہ جو مجھے واقعی میں ایموشنلی یعنی مجھے غصہ آ جاتا ہے میں آپ سے باہر ہو جاتی ہوں کچھ بھی برداشتی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی کر لو یہ چیزیں مجھے برداشتی نہیں ہوتی موٹ خراب کرتے اب آپ نے بارے میں آپ نے کیا سوچنا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو رکھتے ہوئی کہ فیز ایکسپریشن نظر آ رہے ہیں بہت دستر ہیں ایک اگریسیو ہیں ایک سسادی ہیں ٹھیک ہے یہ سارے فیز آ رہے ہوتے ہیں یہ انسان ہے تو سب کچھ ہمارے ہوں گے اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ سارے ایکسپریشن ہے یہ کب آپ کی ہوتے ہیں جلتی سے ڈیفائن کیجئے جب تک آپ ڈیفائن نہیں کریں گے آپ اس پر کام نہیں کر سکیں گے اپنے ایموشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ نے اس کی لیسٹ بنا لی کہ یہ کی ایریاز ہیں یہ چیزیں آتی ہیں تو مجھے ایموشن کو کنٹرول کرنا ہے تو مجھے یہ تین چار چیزیں تو مجھے پتا ہے کہ یہ میرے سامنے آ جائے تو میں آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا یا نہیں کر پاتا اس پہ ہم کیا کریں گے یہ کیا کرے گی اب آپ کو جب آپ نے اس چیز کو ریلائز کر لیا آپ نے فائند آؤٹ کر لیا کیا چیزیں تھی تو آپ نے کیا سوچا اب آپ اس پہ کام کریں گے یہ چیزیں آپ کو اگرسیو کیوں بنا دیتی انزائیٹی کیوں ہونے لگتی ہے یہ ریزن تراج رییکشن کیا ہوتا اس وقت یہ بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے تو مجھے اس وقت اپنے اموشن کو کنٹرول لگنا مجھے اس کو پوزیٹیو ریسوانس کرنا ہے اور اس کو کنٹرول کر کے جو اپنا ہے اس کو اپنی پرسنیلیٹی کو ڈسٹروائی نہیں کرنا یہ تین چار کام بھی اگر آپ کر لیں گے تو لوگ ہوتے ہیں پروفیشن ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ بہت سای چیزوں کو کھول کے بھی نہیں بیان کر سکتی لیکن آپ انڈسٹین کر سکتے اس چیز کو رکھیں کہ یہ چیز گرہ بوٹ خراب کر دیتی مجھے ڈپریشن میں ڈال دیتی پریشان کر دیتی وہ کوئی بھی ہو چیز کنٹرول ہو جائے گی دوسرا ہے سیٹ یور ویڈیو لیکن دنیا تو کنٹرول نہیں ہونے باری میں دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہوں میرے ساتھ روز آئیں گی روز آتی رہیں گی مجھے صرف اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے آپ کو صرف اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اپنی سیٹ ویڈیوز کو سیٹ کرنا ہے پھر کمپرومائز نہیں کرنا اپنے ویڈیوز کو دیفائن کر لی ہم نے اموشن پر کام کر لیا ہم نے اپنی ویڈیوز کو دیکھ لیا اب ویڈیوز کو ڈیفائن کرتے تاکہ ہماری اموشنل فیلنگ ہے اس پر ہم ڈیفائن کر لیں آپ سمجھ لیں ہیلتھ کو لے لیتے تھوڑے دیکھ لی ہم نے پانچ لکھ لکھے پہلے سٹارٹ نا اپنی پریکٹس کیسے کریں گے دو یا تین چیزیں ہم نے امی اگزیمپل پر رکھیں ہیں لینا چاہے تو دو بھی لے سکتے ہم ہم فیملی کو لے دو چیزیں بھی لے سکتے اپنے 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 چیزوں رکھتے ہو جائے کچھ بھی احالت ہو جائے میں اپنے نا بھی اپنے نا مس کریں گے اپنی میٹر کر سکتی ہے پولیش کر سکتی ہیں اور مزید اس کو پھی سیلپ اور میں نے جس کو کہتے ہیں اس کو مزید بھی کام کیا جا سکتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ نے انجوائی بھی کیا ہوگا اور امید کرتی ہوں کہ بہت فائدہ بھی انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سب کی زندگی میں ضرور لائے گا یہ چیزیں ہم سب کی زندگی میں پوزیٹیو لائے گا تو آپ کے فیڈ بیک کی منتظر رہوں گی